جوڑا ہے سلطان زمانہ اپنے دربارج قبول و منظور فرمائوں دی جتنے حاضر بیٹھے ہو بلند آوازن علامینہ کو پوری کائنات دیو چھک کو عبادت ہے ذکر حسین کہ جڑا قبول پہلے ہوندہ ہے احتمام بادچ ہوندہ ہے جناب دیس دربارج چاہونہ یقیناً قبول ہے مالک جو کوئی بیمار ہے واسطہ ہے رب شفا سید ساجدین تکر کے میرا مالک کر کے ان کو شفا ایک لیتا فرماؤ جو کو مقروض ہے واسطہ ہے سلطان عربے والجم رضا بادشاہ دے خزانے دے کٹکی میرا مالک کرزیاں تو رہائیت آفرماؤ مالک جڑیاں جھولیاں خالی انہوں نہ جھولیاں دے ویچ زندگیاں لے زدار پتر اتا فرماؤ مالک رزق کو عطا کری جہن دے چیزا حرد پتران دے حصہ ہوئے بانی آن دے محنت قاوش یقیناً قبول ہے بشری تقاضہ ہے سڑکا منگنا ہے انہوں دے کام اتا کرنا ہے مالک اس ذکر مو اپنے درباری درجہ شرف قبولی تتا فرماؤ بانی آن دے ریزق اور بخت جزافہ فرماؤ یہ ساری دعائیں اساقہ اس مولا شہنشاہ دے درباری پیشن جڑا پردہ گئے بھی تخت وحدت تے بحیثیت فرزند ابو طالب تشریف فرماؤ ہے امام حاضر انہ ساتھ نے دعا ماں کو درجہ شرف قبولی تتا فرماؤ اپنی اپنی شرعی حجاتی تکمیل دے واسطے باب آزِ بولند روت پڑھو ازیت زہرہ دے دی درود وڑی افضل عبادر تے کھلے دیل دینا سلوات پڑھو سائیت زہرہ دے اجازت ہے بھی بشم اللہ کریے بس حاضری ہے مقصدیو ہے کہ لیڈی لسٹ فیرست اور سلطان زمان میں درباری پیش ہوڑی ہے ہوندے بچ میں حکیر دا نام درج ہو جائے ہاں توڑے سوچیں تو پہلے سلام کر جانا ہے چار سترند نوکری دا آغاز ہے کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سب ہی یادوں سے دیکھ سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنہ دیکھیں ہم مازا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں بسم اللہ کریے جی دنوکری کریے جی دراہت ذکر دیت آئید جبولاند ہے ملک کا شام دی خیرات عطا فرماوے بس دس جب بارہ منٹ دی نوکری ہے میں پڑھ بھی رہی ہیں تو سوچ بھی رہی ہیں تو انہوں نے سنائیے کی اگر طبیعت ہے تو چار سترہ ہور پڑی یہ دی جب بسم اللہ کریے بڑھیں کوشہ ہو رہی ہیں انہیں ذکر بند ہو جاوے جلیہ تنبتہ نہیں یہ ذکر دا وارس پردچ بیٹھا ہے جڑا نکابی رخز الجلال ہے جڑا ضرور سمد ہے جڑا مشیعت دا قد ہے جڑا دلیل احد ہے سلطان زمانہ مہدی برحق وقیت اللہ ساڑی زبان جرد نہیں ہے کہ مالک دی سمپاک تے کو لفظ کما حق کا ہو تلاوت ہو سکے دو نبی ارشت زندائن توجہو بھئی دو فرشت زندائن کہ توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے جڑا تب سوڑ دیو بڑھ لی گزاکری سوڑ دیو بھئی توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے اگرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے اور مہدی کی امامت میں پڑھی جائے کہ کیسے عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے بسم اللہ کری بسم اللہ کری بسم اللہ کری پڑھ کے قصیدہ جی جڑے دو دن گزر گئے نزول ہے زہور ہے ورود ہے اس کریم دا کہ جڑا داماد رسول ہے جڑا ناصرِ انبیاء ہے جڑا وارسِ ناجل والاگا ہے جڑا خطیبِ ممبرِ مراج ہے توجہ ہے جی توسی بولو میں پھر بھی ہے جو پڑھنا ہے جڑے بندے میرے مزاج میں جانتے ہیں میرے کو لفظان دیزا کریے کو چھکے چاوکے اڑی گال نہیں ہے توجہو بھئی جڑا مال کے روزے جزا ہے بندے آدھن ہر ویلے علی 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 کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو توجہو بھئی کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو منکر ہو ولایت کے ولی ڈھونڈ رہے ہو جنہیں بیٹھے ہیں میرے پاس سے ٹیر بیٹھے ہیں جنہاں بول رہا ہے میرا سلام ہے بسم اللہ کریئے جی شاعر مشرق فرمیندن وہ ملا بھی تو فقط خدا کے گھر میں اقبال وہ ملا بھی تو فقط خدا کے گھر میں اقبال اب تم ہی بتاؤ عبادت کریں یا محبت بسم اللہ کریئے جی کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو منکر ہو بلایت کے ولی ڈھونڈ رہے ہو حیدر کے سوا کون ملائے گا خدا سے توحید کے منکر ہو ولی ڈھونڈ رہے ہو بسم اللہ کریئے جی حیدر شبیب بناو بولو حیدری چلو جی لو کسیدہ پڑھئیے جاؤ بھئی کسیدہ ہے اس کریم دی عزت تے جڑا خلاصہ بطول ہے جڑے پہنچ گئے حسین دہ پتر علیہ السگر جید علم فرمیندن کہ میرا سلام ہو اس باب الحوائج پہ جو جسم میں سب سے چھوٹا اور روح میں سب سے بڑا ہے توجہ ہے جی پہلی سطح اگر میں تو ہم نے سمجھا لئی تو جنردہ ماحول بن جاسی ہوئی نادر جی گل بات اور اسی بیٹھے سن عزت علیہ سگر تھے تو میری طبیعت ہے کہ جنردہ سیدھا سنایا جی طبیعت ہے جی ملکہ حلب دا خیمہ ہے توجہ بھئی آلیہ مسلیتے توجہ توحید پالنچہ ہے علیہ سگر توجہ بھئی حسین باد شاہی یہ مندر ذہنیچ رکھنا ہے کہ آلیہ مسلیتے توحید پالنچہ ہے علیہ سگر امام حسین باد شاہد اللہ بحلم پروردگار سبر کریم کربلا سلطان کربلا آلیہ دنال جری گل کیتی ہے اگر طبیعت ہے پڑھئیے جی کسی سیدھا امام حسین باد شاہد بینہ الہ الہ میں مجھے میری بینہ دے دو بینہ الہ الہ میں مجھے میری بینہ دے دو بینہ الہ الہ امام حسین باد شاہد مجھے میری بینہ دے دو بینہ الہ الہ میں مجھے میری بینہ دے دو بینہ الہ الہ ہوں میں مجھے میری بینہ دے دو بنا الہم میں مجھے میری بنا 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 دے دو عبادت چھو لے کر مجھ کو میرا مشکل کشا دے دو مجھے میری بنا دے دو بسم اللہ کری جیلے بلے حسین مالک دلہ بھال دے بہن ایک ایک سطر بولن آلی ہے اگر تھوڑا جا جا گو بھئی حسین بادشاہ یعنی جا کیے وقت محمد وقت اللہ علی نے چاہے توجہو بھئی ان جھتت ہے علیہ السگر کریم کربلا جنہیں بات کیتی ہے سیدہ سگر کو مخاطبو کیا دائے میں ہوں مثل محمد تو تو بنکے میرا ناصر یا میں ہوں مثل محمد تو تو بنکے میرا ناصر یا بنوں تیری سواری میں بنوں تیری سواری میں میرے سالاری لشکر یا ذرا سابو لے کر اسگر انہیں اپنا پتہ دے دو خدا کے دین کو ہس کر شفائی کا ملا دے دو جرول حسین توجہ بھئی اس نظم دا حاصل شہر ہے جرول باپی دی کلام سنی ہے نا مالک دی لب پاک حلن توجہ مدر جوان بیٹھے جو میرے سن رہے ہو باپی دی بات سنی باب الحوائج علی اسگر دی لب ہلن باپی دی پاسے ویک کے سیدڑی کلام کیتی ہے جناب لیے اس گر آ دے کہے تو جان کے دشمہ کی جان میں قبض کر لوں کہے تو جان کے دشمہ کی جان میں قبض کر لوں کہے تو جان کے دشمہ کہے تو جان کے دشمہ کہے تو جان کے دشمہ کی جان کے دشمہ سب ہی تیور گزب کر لوں میں ہوں دین پناہ مجھے اپنی پناہ دے دو بہتر فوجیوں کے پیشوا حق کو فتح دے دو اگر طبیعت ہے تو ایک ہر پنجابی دو پڑھ لئیے ساتھ منٹ میں پڑی گھلوتاں دے ساتھ منٹ رہ گئے آجلہ سیکرٹری صاحب نے ٹیم دیتا ہے کوشش کر نہیں ہے تو پہلے سلام ہو جاوے دی آلی یہ دا دن ہے اگر اجازت فرما ہو تو ایک منظر میں تونوں میں کھاواں تیرا رجب دا فضائل ہے توجہ بھئی سولہ رجب المرجب سرکار محمد حطانت علی ہے یہ منظروں سے ویک ہے جڑا ویک دا نہیں دنہ تاہید فرمای ہے وہ بولے ہے جڑا بول دا نہیں سرکار محمد حطانت علی ہے یہ بات زہن نہیں رکھنی ہے داکہ جلنا توڑا تک پہنچ جانا ہے جی تبیر پڑی ہے رکزیدہ ایک سلوات پڑھو کھولے دیل دینا آخوش ہویا رحمان ویک کے خوش 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 ہویا رحمان ویک کے قرآن حط قرآن ویک کے جی کریے جی پاک بی بی تو نوازدہ رکھے لاؤ بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے پاک بی بی تو نوازدہ رکھے لاؤ جنہ دا ماحول بڑھ گئے ذکر بندیان دا محتاج نہیں ہے نوکت دا محتاج ہے کیونکہ ذکر انہ دا ہندہ پیڑڈ وقت دے بھی خواہ لیکن آو جی زاکر صاحب بسم اللہ کریے لاؤ جی میرا بھائی عمران ترابی آگیا ہے بسم اللہ کریے ست رجب کو جبریل توجہ بھائی بسم اللہ جبہ دہلیز ابو طالب تے آیا ہے سلام کر کے آدھا بی بی جناب فاطمہ بنت حسد کو بی بی اوزاد آدھی پہ یہ میرے گھر تشریف لائے ہو اگر جواب تر تک پہنچ گیا تو ہر بندے علی علی کرنا ہے جبریل آدھا پہ آؤ زاد آدھی پہ یہ بی بی میرے گھر تشریف لائے ہو تو بی بی جواب دے کے آدھیں جتنی دیر تک میرا سردار ابو طالب اجازت نہ دے ہوئے جب اسم اللہ کریے تو رب بی بی انہوں نے کتنا کو تسی بولو پنجابی خود بہت بڑا عدب ہے توجہ کرنا آئی ہے بی بی تے ہو یا کیا آئے خوش ہو یا رحمان ویخ کے خوش ہو یا رحمان ویخ کے اللہ خوش ہو یا رحمان ویخ کے خوش ہو یا رحمان ویخ کے اللہ خوش ہو یا رحمان ویخ کے خوش ہو یا رحمان ویخ کے کعب دل دیوار پھٹ گئی ہاں کعب دل دیوار پھٹ گئی زوجہ امران ویخ کے بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے جی پاک بی بی تنوازدہ رکھے چلو اسے کالتا شکر جاگ بیٹھے جی نوکری کری ایک بات اور کریے جی تاریخ توڑے سے اینچ نقش ہے ایک بندہ جی بڑی سخت ڈیوٹی سی سرما پاؤن دی بابا جی بچہ لیٹ ہوئی سرما لیا کے کھلوتا ہوں دا سی پہلے آیا روٹین اچ ایک اشارہ ہے اشارہ اور ایک اکٹھا ہے اگر توڑے تک پہنچ گیا مالک دنیا تے اپنی مشیعت کہہ رہ دے نال ظاہر ہوئے نزول سارے پڑھ دے آرہے ہیں کسے بندے نزول دی وند نہیں کی تھی میں توڑا ویرہ بھائی ہیں یا کسے نفی بھی نہیں ہے نزول دو تاراندہ ہے ایک تخلی ہے ایک تجلی ہے جلدی جلدی تخلی کیا ہے دیوار تے پرندہ بیٹھا ہے اس دیوار چھوڑی زمین تے آ گیا دیوار خالی ہے پرندہ زمین تے موجود ہے یہ نزول تخلی ہے دیوار خالی ہے پرندہ زمین تے موجود ہے نزول تجلی کیا ہے وہ پرندہ دیوار تے بھی موجود ہے زمین تے بھی موجود ہے جب اس ملہ کریے آیا اپنی روٹین دے وچ سرما لائے کے تے ہویا کیا اے خوش ہویا رحمان ویخ کے خوش ہویا رحمان ویخ کے اللہ خوش ہویا رحمان ویخ کے خوش ہویا رحمان ویخ کے اللہ خوش ہویا رحمان ویخ کے خوش ہویا رحمان ویخ کے جاہی لانا پیوں بھی ڈر گیا جاہی لانا پیوں بھی ڈر گیا بچپنا جوان ویک کے بسم اللہ کری ایک شیر موضوع تو ہٹ کے کسیدائیو ہے موضوع ٹھٹن لگا جی بابا جی خطبہ ہی جو تلویدہ ہے فریشہ جی سرانتی عقید علی دھوپ ہے سرکار محمد دی قیادت ہے ٹوڑ دے جا رہے ہیں ایک لفظ استعمال کرنا ہے پڑھلے کے چیرے بیٹھے ہو پی ایل ای این دو لفظ ہم نے تلویدہ پاس ہی کر رہیے تھے ایسے کنٹیمٹ ہو یا نہیں ٹھیک ہے پہنچ تسی گئے ہو تے ویکھنا یہ کریمی ہے لجبالہ دی ارجسمنٹ سننی ہے جی خطبہ جتلویدہ توڑی زینا چھے تاریخ بچہ بچہ جاندہ ہے یہ لفظ دا مزہ لینا ہے پی ایل ای این توجہ کرنا خوش ہو یا رحمان ویکھ کے ہاں خوش ہو یا رحمان ویکھ کے اللہ خوش ہو یا رحمان ویکھ کے خوش ہو یا رحمان ویکھ کے قید پلان رکھ لے قید پلان رکھ لے او ندا پلان ویکھ کے بس فضائل دا اسلام کمل ہے لگ فضائل پڑی ہے لگ قصائد پڑی ہے حسین رازی نہیں ہوندی جڑی بکیہ چھوڑ کے صدقے بھئی شام علی دینگانو نال لے کیای بیٹھی ہے دیکھو سوڑے کسیدیں اندے نال دے تری باہواد نال غرز نہیں ایک دا ایک ویند تے سلام پڑھ قرآن نبی کے نبی چو سابر نبی ہے یا یو اندی زوجہ بازار چاہیے انہاں کیا سر تو تھوڑی جی چادر لہا کے سنوال وکھا محمد دا دل نہیں ہے کبر حسین محمد کو روان دے واسطے دیر بھی لگ دی جوان بیٹھے ہو جوان آکھا روندہ ہے اگر روپا ویہا ہوتے چالی چالی سال رات روندہ ہے جی کرو سر تو تھوڑی جی چادر لہا کے سنوال وکھا اے روندی ہوئی گھر واپس واللی ہے جنہاں جتھ ہے نا روندہ آدھا کی بڑھیں گے آواز دیکیا دی اللہ دے نبی اوتے آدھن سر تو چادر لہا کے وال وکھا روندہ لیو نبی آئی آسمان دے پاسے موں کر کے رو کیا دے ہنو بس کر ہنو تیری آئی نہ نکلے تو دکھ ہے بھئی رکھ قرآن میرے سر تے حوصلہ علی دی دہی دا جی کر رہا بھئی عبادت ہو گئی ہے بس میں جی کر رہا دس محرم دا ڈی لہ گئی ہے روندہ لیو چل گئی ہیں زربان ہو گئی ہیں شہادتہ مان مک گئے بے حیانے سے ریت چلے گئے آزانہ تھی گئی جیڑے ادب سنو دے کیوں ناکھا مک گئی جنگ اصغر جی کر رہا شروع ہو گئی جنگ اکبر جنہ جنگ اصغر لڑی ہو تا مر گئے جنہ جنگ اکبر لڑنی ہو بی بی آئی جیڑی ہیں چٹے ٹی کتا نانے دے روزے تنا گئی جی کر رہا بھئی بہ طبیعت بڑھو ایک ہوئی ترپی چھوڑ دیتا ہے سارا مضمو جو لمکتل جو گزر ہوئے ادب دے نال پڑھا احمل انمات تشریف فرما ہے دھوپتے ویر دے لاشت پہ یہ نگا روان علیوں میں نہیں پڑھ دا آلیا محمل تلتھکی میں ہے آئی ہے بھرا دے لاشتے گسنیاں دے نال پتھر ہٹا کیمین اطول امام اتمل کا شریعت ایک وین کی تا ہے اوہ قرآن دیکھا آدیاں بہو سوڑا اوہ پیدیاں پھینکو پر چاہے اوہ کی تاہر آیت بھر چاہے پر ایوہ اوہ کی تاہے کی میں بل دی باچو تیرا پتر سجاد بھر چاہے ڈیاں محمل تلتح اوہ کی تاہے کو فیدہ صدر چوک آئے آلیا محمل تیت شریف فرما ایک چھوٹا بچہ جڑنا میں قسم بی بی جن کر کے آدھی کسم لال میرے کولدیارو تہوڑھا ہے جاکی ماں نوہ احمدین عالی بھین پر سڑ دیا کاسم دیکھ کیا تھا بی بی پہلے تا کو کدھ دھٹھانیں کدھ ملیا نی بی بی وین کر کے آدھی نہ روا میک کو پہلے کدھا کدھا نہیں میرے کول ویلا تھوڑا ہے جا کے مانو آکم دیلے علی بھیڑ پیسر دی ای بس دارو ٹولائی کاسم تھوڑی دیر دے بعد واپس و لائے آلیا وین کر کے آدھی ماں کیوں نہیں ای کاسم آواز دے کیا دائمہ دی سب دے پر دے داران دے من نلے جو بس دارو جنے ویلے کاسم گل کی تی کاسم آم نی سرکار حبیب دا پتر ای روان نالیو حبیب تو سانگ چھٹ گئیے آکے پتر دے سردہ چکر لاکٹ وین کر کے آدھا مانو آکھ پر دیانو اگ لاغے مانو آکھ مبتیر دیاں دیاں بازار چائی ان بس دارو کاسم ٹولائے جلے حبیب دی جوجہ بازار چائی ٹوردی ٹوردی محمل دے کولاو کے اپنیا واؤزا پردہ بنا کے ہولے جوا دے کیا دی تُوہیں بی بی جیڑی آدھی میں زینب بی بی جیلے لیا گل کی تھی آدھی میں نے من دی بی بی آدھی من یانو منو مزینب حبیب دی جوجہ بین کر کے آدھی اگر تُو زینب میں تیڑا امتحان گھن دیا بی بی رو کیا دی اک بردے کاتلان ٹیر امتحان گھننے نے میرے حبیب دی جوجہ دی جیڑے بین مزینب کو قرآن پردیاں میں دا قدم تو قرآن پر واؤز کر کے او دی جولی چوے دائی رو بنالیو جلدی دے نال گھر گئی سام گواہی دے میں اشال والی دی جنب نہ ہوئے جنب لے دا قدم تیان کھلو دیا اور وہ نالو قرآن پر واؤز کر کے آلیا دا سدہ جنب لے تواب کی تا ہے حبیب دی جوجہ سنتو چادر لہائیا مون دھا ماتم کر کے آدھی میں نے پچھ دی حسین کو ضربہ کی میں لگیاں میں نے پچھ دی اون محمد زیر کی میں چھوڑیاں اسی کو مین کی تا ہے اوہ کینے گیا جہ دیا اونگلیاں نب گے اوہ اونگلیاں نب گے آیاں تورنایا پس سکھایا ہے میں بیک رہیا کو فیدے نئیوں نظر عبا سے اوہ میں نو دستا سائی اوہ فجر دا بابا کنگیئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ